بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرونٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں سبجیکٹس ہمارا فانانشل انسٹوشن مارکیٹس یا فانش مارکیٹ انسٹوشن جو در بین اڈاؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس کی جو بک میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی جیف میڈورا کی بک ہے الیونتھ ایڈیشن ٹینتھ ایڈیشن پڑھا کمپلیٹ بک کی تو اس میں سے ہم آگے فردر کونٹینیو کریں گے اپنا کورس جو ہے نا سارا ٹھیک ہے تو یہ جیف میڈورا کی بک ہے الیونتھ ایڈیشن ہے اور کسی کے بعد ٹین تھا نو وریس اس میں سے آپ پڑھ لیں زیادہ اگزیمپل سے چینج ہوتی ہیں کوئی نئی چیز اپنے ڈیفرنس کریٹ نہیں ہوتا تو اب اس کا جو ہم نے پڑھنا ہے چپٹر سیونٹین چپٹر سیونٹین ہے کمیشل بینک آپریشنز اب بیسی کے لیے کمیشل بینک ہے کیا کمیشل بینک ایک فانینشل انسٹیٹیوشن ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فانینشل انٹرمیڈیری ہے جن کے پاس سرپلس اماؤنٹ آف منی ہے وہ پیسہ لاکے کی در دیتے ہیں بینکس کے در بینک والے کیا کرتے ہیں جن کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے ان کے انتر فارم آف لون دیتے ہیں اب ان کو پروفٹ کہاں سے ہرن ہوتا ہے تو دہ انٹرسٹ جو انٹرسٹ وہ چارج کرتے ہیں اب دیکھو اس میں بسکلی لیٹس اپوز میں نے پیسے بینک میں ڈیپاؤزٹ کروایا میں نے ٹین پرسنٹ ٹرسٹ پہ جمع کروا دی ہیں بینک آگے فورٹین پرسنٹ ٹرسٹ پہ کسی کو لوگ لے دیتا ہے جو فور پرسنٹ ہوتا ہے وہ ان کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے جو وہ انٹ کرتے ہیں جسے وہ اپنے سارے ایکس میں سے ساتھ چیز فلفل کرتے ہیں اب دیکھو اگر بینکس کام نہیں کریں گے ورکنگ نہیں کریں گے بینکس کام نہیں کریں گے ورکنگ نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی چاہل نہیں سکتی ہے اب دیکھو کامیشل بینکس are the most important type of financial intermediary like other financial tributaries they perform the critical function facilitating the flow of funds from surplus units to deficit units اب دیکھو اس چپٹر میں basic objectives کے ہمارے describe the market structure of commercial banks describe the most common source of funds for commercial banks explain the most common uses of funds for commercial banks describe the typical off balance sheet activities of commercial banks یعنی پہلے کہہ کے market structure ان کا کیا ہے ٹھیک ہے پھر وہ فنڈز کہاں سے لیتے ہیں کیا کے سورسز ہیں اور کہاں پہ فنڈز دیتے ہیں پھر off balance sheet activities ان کی کیا ہے وہ بھی ہم ساری step by step study کریں گے اب دیکھو اہں ہم نے چپٹر اوان میں study کیا تھا financial industry communally facilitated the flow of funds between surplus units and deficit units dag brincuedیمیمیمیمیمیمیمیم مالتا کیں financial intermediary they serve all types of surplus and deficit units یعنی کس کی وہ serve کر رہے ہیں surplus جن کے پاس زیادہ پیسے ان کو بھی facilitate کر رہے ہیں جن کے پاس کام پیسے پیسوں کی ضرورت ہے ان کو بھی facilitate کر رہے ہیں they offer deposits with size and maturity characterized desired by surplus units یعنی short term loan دینا ہے long term loan دینا ہے according to who بھی ان کا surplus آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ categorization کرتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں تو اس کے مطابق short term ہو چاہے long term ہو وہ loan facilitate کرتے ہیں دیتے ہیں جن کے پاس deficit units ہیں they offer deposit account with size and maturity desired by surplus units for example current account ہے میں for example interest نہیں لینا چاہتا ہوں میں کہتے ہیں current account ہو saving account بھی ہے loan to deposit بھی یعنی جو choice ہوتی ہے ایک انڈیویجیل کی account open کروانے کی اس کے مطابق اس کو facilitate کرتے ہیں they repackage of funds receive جو surplus units سے funds آتے ہیں from deposit to provide loans to the size and maturity desired by the deficit unit یعنی دیکھو میں نے پیسے جمع کروانے ہیں میں تین سال کے کرواس ہوتا ہوں چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے میں current account open کرواس ہوتا ہوں میری اپنی choice ہے اسی طرح جس بندے نے loan لینا ہے اس کے پاس بھی وہ choice ہوتے ہیں اپنے ایک سال کے لینا ہے دو سال کے لینا ہے تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے وہ deficit units یعنی ان کی choice کو بھی دیکھتے ہیں surplus units کی choice کو بھی دیکھتے ہیں اس کے مطابق وہ packages بنا کے facilitate کرتے ہیں they have the ability to assess the credit worthiness of deficit units اب دیکھو فوریڈیمبل بینکس نہ ہوتے of course تب بھی سسٹم چلتے تھے لیکن ہوتا کیا تھا credit worthiness کی problem ہاتی ہے دیکھو میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اب مجھے نہیں پتا لگتا اس کے کیا انکم ہے کیا نہیں ہے کیا صورتحالہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا وہ بزنس کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ جتنی سمجھ نہیں ہے اس میں کیا ہوگا کل کو میرے پیسے اسے کرنا دے لیکن بینک کے طرح دیتے ہیں تو وہ credit worthiness check کرتا ہے وہ analyze کر لیتے ہیں اپنے سسٹم میں اپنے information میں اپنے knowledge کی base پہ بندے کی انکم کی base پہ کہ پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے still میں یہ نہیں کہہ رہا کہ default ہوتے ہیں لیکن وہ back end پہ کوئی سکیورٹی رکھی ہوتے ہیں کہ وہ loss ہن کو نہیں ہوتا تو they have the ability to assess the credit worthiness of defences to apply for also they can limit their exposure to credit default risk on the loans they provide clear اب دیکھو bank market structure کی بات کرو دیکھو in 1985 more than 14,000 in United States currently میں پاکستانی scenario میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں ٹھیک ہے for example پاکستان کے اندر اس وقت آپ کہہ لو جو list of commercial banks ہے یہ 31st january 2021 کے ڈیٹا 22 آپ کے پاس commercial banks ہیں allied bank ہے اسکری bank ہے bank alflab alhabib barclays bank city bank فیصل first woman bank ہیں یہ سارے کے سارے یہ list سنڈ کر دوں گا یہ سارے کے سارے banks پاکستان میں available ہے ہو سکتا ہے کوئی نہیں آیا ہو چک کر لیجئے گا ٹھیک ہے پھر اب market structure پاکستان کی بات کریں تو اس میں کچھ bank state owned ہے جنہیں government bank کہتے ہیں جن کے back end پہ government ہے جس میں آکھ کے بعد national bank of Pakistan bank of Punjab پجاب گورنمنٹ کیا ہے سندھ بینک سندھ گورنمنٹ کا bank of عبر پتون حق ہے اور first woman bank جس کے back end پہ بھی آپ کا کہ government ہے جو ومن سے related فیسیلیٹیشن کیا رہی ہے in terms of loans یا credit فیسیلیٹیز پھر دیکھو commercial bank میں حبیبی is regarded as largest bank پاکستان money ریٹ it as top bank حبیبی بینک جو ہے اب دیکھو commercial banks میں یہاں پہ 16 شو ہو رہے ہیں وہ جو پہلے banks دکھائے تو اس میں کچھ foreign banks بھی ہیں جو commercial bank activities بنائے ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو کہہ پاکستانی commercial banks ہیں پھر ہمارے رہنس overseas banks بینک انٹرنیشنل bank سیٹی بینک ڈیوشے بینک انڈیسٹر and کمیرشل bank آف چینہ لیمیٹی تیس ستندر چارٹر بینک آف چینہ یہ بھی آپ پریشنل ہوگا سی پیک کے تحت آرہ تو ابھی تک آپ پریشنل نہیں ہوا تو یہ ہمارے پاس overseas bank آرہ رہے ہیں یعنی دیفرنٹ ٹائپس آف بینک پاکستان رہے ہیں ہمارے سٹیٹ وڈ بینک آگئے کمرشل بینک آگئے overseas بینک آگئے پھر میکرو فینانس بینک آگئے یہ بینک آگئے میکرو لون کمیرشل بینک کریٹیریا کمیرشل 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 لون چھوٹے چھوٹے لون چھوٹے پہ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ ایت کو ہشالی بینک آر ایس بینک آگئے میکرو فینانس بینک فینک آگئے میکرو فینانس موبل میکرو فینانس پاک مان میکرو فینانس بینک آگئے پھر آپ انویسمنٹ بینک 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 جن کا کام کہ آفر فانیشل سروس فرم انترد فارم آگئے سیل سائٹ یعنی یہ کیا کرتے ہیں پیسہ لے انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو پروفیٹ دیکھ دیتے ہیں اس میں آپ کے پاس اسکورٹ انویسمنٹ بینک ہے فرس کریڈیٹر انویسمنٹ بینک ہے فرس ڈاون انویسمنٹ بینک ہے آئی جی انویسمنٹ بینک انویسمنٹ جو پاکستان میں ہے اب دیکھو آپ لوگ کو نظر آتے ہیں سنیجیو کچھ بینک نظر آرہے لیکن it's a big industry different types ہیں پھر لیزنگ companies آ جاتے ہیں لیز پہ چیزیں دے رہی ہیں جیسے گاڑی مل جاتی ہیں لوگ گھروں ٹی وی شیوی چیزیں بھی لیز پہ لیتے ہیں شروع کیا ایک کمپنی بنا لی ہے اس کے اندر ہی اور دیفرنٹ وہ آپ پھر اسلامی کنٹری ہے تو اسلامی بینک بینک بھی ہیں ہمارے پاس میزان اسلامی بینک بینک آپ کے پاس میزان اسلامی بینک ہے دو بھئی اے آر ہے بینک الفلا اسلامی ہے پاکستان اسکری بینک اسلامی ہے یعنی وہی بینک کمرشل نے اسلامی بینک 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 یہ میں آپ دے دوں گا تاکہ آپ آئیڈیا ہو کے بیسیکلی مارکٹ سٹرکچر کے بینک پاکستان پرسپیکٹیف سے بات کریں تو یہ ہمارے پاس ٹائپ ہیں جو بروڑلی ڈیوائی ہوئی سٹیٹ ہوند کمرشل بینک لیزنگ بینک آپ کے پاس آجاتے اسلامی بینک آجاتے 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 تو یہ سارا چیزیں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اب مارکٹ سٹرکچر آپ یہ امریکن کا ریٹ کرنا چاہے تو کر لوں یہ سیم سینریو اب نیکس ہمارے چیز آتی ہے بینک سورس آجاتے دیکھو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو بینک کے پاس ہم ڈیپوزٹ جوا کراتے ہیں بینک کے پاس کیش آگئی تو بینک اب بھی اس کو اپنے اس سو نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی لیابیلیٹی ہے وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں ہے کسی بینک کی آپ نے سٹرنس دیکھ نی ہو تو اس کے لیابیلیٹی کو جا کے دیکھ سکتے ہو کہ کتنی اس کے پاس فائننس ہیں اور ایکویٹی انڈیکس کرتی ہے کہ اس کے پاس کتنے سورس ہیں ٹھیک ہے پھر جو اس سیٹس ہیں ان کے اس سیٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے یوز کہاں کیے میں یعنی بیلڈنگ لیو یہ کیا چیزیں اس سیٹس پر چیز کیے میں تو ان کی اس سیٹس آجاتی ہیں ٹھیک ہے مجھے سورس کمرشل بنکس ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہے بورڈ فانڈ لانگ مانی مارکی ڈیپوزٹ ہے بورڈ فانڈ 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 پر چیز بورڈ فرم فیڈ فانڈ جو کہ سٹیٹ بینک ہوتا ہے باکس سان ملکی سن بات کرے تو ری پر چیز اگریمنٹ یورو ڈال بورڈ ہم سب کو سپررلی ڈسکس کریں گے کی بسکلی ہیں کھائیں اب دیکھو ٹرانزکشن ڈیپوزٹ میں ہمارا پر ڈیپوانڈ ڈیپوزٹ اکاونٹ آتا ہے اور چیکن اکاونٹ آفر ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ آئیٹ چیک اگیس ڈیر اکاونٹ اب یہ چیک امریکن کنٹیکس میں پاکستانی کنٹیکس میں آتا ہے اس چیک سپیلنگ وہی لکھے تو بہتر ہے جو کنونشن ڈیپوزٹ آئیٹ 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 اب ہوتا کیا ہے جس طرح میرا سیلری آئیٹ 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 میرے آئیٹ 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 جب مجھے پیسے چاہیئے آئیٹ آئیٹ اب اس میں اکثر بینکس نے کیا کیا لیمٹیشن لگائی کہ مینیمم 5,000 بیلنس ہونا چاہیے کس ہی لگائی مینیمم 1,000 بیلنس ہونا چاہیے کس نے لگائی مینیمم 25,000 بیلنس ہونا چاہیے ایسے HBL کا ایک فیڈم آئیٹ 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 چیک بک فری ہے ڈیبیٹ کارڈ فری ہے کافی فیسیلیٹیشن آپ کو فری دے دی ہیں تو وہ یہ ڈیفرن بینکس لگاتے ہیں جس میں کم مقصد کیا ہوتا ہے کوئی انٹرس نہیں ملتا کچھ پہ نہیں ملتا پیسے جمع کرو پیسے نہیں لگوالے ٹھیک ہے پھر اینا ٹائپ آئیٹ پاکستانی پرسپیکٹیو میں بات کو مقصد سیونگ اکاونٹ کہتے ہیں پروفی اکاونٹ اس کا مقصد کیا ہوتا کہ آپ نے پیسے جمع کر رہے جتنا عرصہ پڑھے رہے آپ اس پر انٹرس ملے گا جب آپ انٹرس نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایک انٹرس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے الیکٹرونک ٹرانزیکشن دیکھو کچھ اکاونٹ میں فیسیلیٹیشن ملتی ہے کچھ میں فیسیلیٹیشن نہیں ملتی دیکھو سم ٹرانزیکشن اوریجنیٹی ٹرانزیکشن اکاونٹ ہے بیکن مور ایفیشیٹ ایز 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 بیکن کافی بینک آگئے ہیں آپ دیکھو فر ایز آپ سمجھتے ہو کہ آپ بجھری کا بل ہو گیا اس طرح کے بل نہ فکس نہیں ہوتے ہیں آپ کا موبائل کا بل ہے جو آپ نے ٹو ٹھول روپیز فکس ہے تو ہر مہینے دن میں آپ کیا کرتے ہو آپ اس پر ڈیریکٹ ڈیپوزٹ کروا دی ہے یعنی آپ نے کیل کر دی ہے دن دی دی ہے کہ ہر مہینے میرے کاؤنٹ سے دوزار پر نکال کے اس اکانڈ میں ڈال دی نہیں ہے پھر آپ نے جیسے آج کل ہو گیا ہے میرا سیلری اکاؤنٹ ہے میں بجھلی کا بل وہاں سے پی کرتا ہوں ٹیلی فون پی وہاں سے پی کرتا ہوں موبائل پی ایزی لوڈ کرنا ہے وہاں پہ کرتا ہوں یعنی ساری فیسلیٹیشن میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں ایوٹی ایم آب کے ایزیمپل ہے بینک کسٹرمر یوز آٹومیٹی ٹیلر مشین ٹو فونکشن کیا کیا یوکی میں آپ کو ایزیمپل دیتا ہوں آپ رہا دس پچ گئے آپ نے پیسے جمع کرانے ہے آپ بیٹی کے مشین پر جمع کرا سکتے ہو آپ کے بعد دوسری آپ شن کے ایزیمپ ہوتے ہیں جو بینک کے بارے لٹکے ہوتے آپ ایزیمپ پر ایک کاؤنڈ میں شما ہو جاتی یہ چیزے فیسیلیٹیشن بھی دیتے ہیں الیکٹرونک ٹرانزیکشن کی فرم میں اب دیکھیں ہمارے پاس اگلے ہاتے ہیں سیمگ ڈیپوزٹ دیکھو دیکھو ایٹریشن سیویگ کاؤنڈ 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 ریکوائیڈ مینیمم بیلنس دیکھو اب یہ سینریو اتنا نہیں رہا کہ یہاں پہ پہلے ہوتے تھے سیونگ ڈیپوزٹز ہوتے تھے جس میں آپ کو چیک بک نہیں ہوتی تھی آپ کو پاس بک ملی ہوتی تھی وہ لے گئے جانی ہوتی تھی پیسے جمع کروانے نکلوانے اس کے تھرو ہوتا تھا لیکن اب یہ چیز کافی ہتا کتم ہو گیا اب یہی سیونگ ڈیپوزٹ یہ نیگوشیابل آرڈر آف ویڈرال میں آگے میں ہے کہ آپ چیک کے تھرو بھی پیمنٹ نکلوانے سکتے ہو اس کے بعد دیکھو ٹائیم ڈیپوزٹز اب دیکھو ٹائیم ڈیپوزٹز ایڈیپوزٹز تکن نوٹ بی بدرون انٹلہ سپیسیفائیڈ مچوریٹی ڈیٹ جو ہمارے پاس ہنے ایک سیٹیفیٹیٹیو ڈیپوزٹ ہے نیگشیویبل سیٹیفیٹیو ڈیپوزٹز ہیں اب دیکھو ٹائم ڈیپوزٹ کیا ہے اکثر یہ نیشنل بینک میں آتی ہے سکیم ڈیفرنٹ بینکس بھی آفر کر رہے ہیں کیا پانچ لکھ جمع کرائیں پانچ سال کے لیے پانچ سال بعد آپ کو دس سال دس لکھ مل جائے گا یا دس سال یعنی کیا ایک ٹائم فکس کر دی ہے فور جیمپل آج سترہ مارس دو ہزار اکیس کو ایک چیز جمع ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک پانچ سال بعد کہہ لو کہ سترہ مارس دو ہزار چھبیس کو آپ پیسے اس سے پہلے پیسے نہیں نکلوا سکتے کیونکہ اس کی سپیسیفائیڈ میچوریٹی ڈیٹا اس ڈیٹ سے پہلے آپ پیسوں کو ویڈرال نہیں کر سکتے ان کو ہم ٹائم ڈیپوزیٹ کہتے ہی ہیں اب دیکھو سیٹیفیکیڈ ڈیپوزیٹ کے موسٹ کومن ٹائپ آف ٹائمز و بارل ریٹیل سیٹیفیکیڈ ڈیپوزیٹ ویچ ریکوائر آس پیسیفائیڈ مینیممم اماؤنٹ آف فنڈس to be deposited for a specified period of time بینک آفر آف ویڈ رائیٹ ویڈیو سیٹیفیکیڈ ڈیپوزیٹ ایٹیفیٹ ہے ہی نیڈیا نیکی ہے ایک مینیمم اماؤنٹ ہے جو ایک specified period of time کے لیے آپ نے ڈیپوزیٹ کرانی ہی ہے اب دیکھو there is no secondary market for retail سیٹیفیکیڈ ڈیپوزیٹ must leave their funds in the bank until specified آپ اس سیٹیفیکیڈ ڈیپوزیٹ کو دے کے لے لو وہ ہمیشہ بینک سے ہی آپ کو ملیں گے اور مچورٹی ڈیٹ پہ ہی ملیں گے تو عموماً وہ لوگ کرواتے ہیں بعد وہ یہ جن کے پاس ایکسٹرہ پیسے ہیں پڑے ہی میں گھر میں وہ کہتے ہیں چلو ہم جمع کروا دیتے ہیں اب دیکھو جو اس پہ ریٹ آفر ہوتا ہے سیٹیگورٹ آر ایزیلی ایکسیسیبل نیومرس ویبسائٹ فر ایزیم بینک ریٹ ہے جیسے کہ آپ سٹیٹ بینک کی ویبسائٹ پہ جائیں وہاں پہ بھی آپ کو سٹیگورٹ ڈیپاؤزٹ کا یا جو بینک جس بینک میں جارے اس بینک کی ویبسائٹ پہ پتہ لے جائے گا کہ اس ریٹ پہ آپ کو پیسے ملیں گے پیمنٹ ملے گی ٹھیک ہے وہ آپ کے ساری چیزیں مطلقہ آن لائن ہے آپ بھی چیزیں چیک کر سکتے ہیں اچھا recent years some financials have begun to offer سٹیگورٹ ڈیپاؤزٹ with a callable feature referred to as callable cds اب دیکھو اب کیا ہوا ہے کہ for example آپ نے کہا کہ میں پانچ سال کے لیے جمع کروا رہا ہوں اب بینک کہتا ہے پانچ سال تک آپ نہیں نکلوا سکتے لیکن بینک کہتا ہے for example کہ آپ جو اینا ایک سال تک نہیں نکلوا سکتے لیکن ایک سال کے بعد آپ کسی بھی ٹائم ہمیں ایک منت کا ٹائم دینا ہم آپ کو پیسے ضرورت واپس کر دیں گے تو وہ کیا callable ہیں یعنی آپ after one year six months whatever جو بھی وہ کہتے ہیں policy ان کی یہ rules ہیں یعنی callable مطلب ہے کہ maturity date سے پہلے بھی آپ اس کو liquidate کر سکتے ہو آپ ان چیزوں کو واپس لے سکتے ہو that is they can be called by financial institutions forcing an early maturity for example a bank could issue a callable certificate deposit with a five year maturity callable after two years in two years a financial will likely call the cd if it can obtain funds that are lower over the following three years than the rate paid in on the cd up دیکھو ہوتا کہ آپ سے پیسے لے لی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو interest زادہ دینا پڑھا تو callable کی option ڈال دی ہے اب انہوں نے کہا دو سال بعد callable ہیں یا دو سال کے اندر callable ہیں تو ان کو کہیں سے بھی low کی offer آتی ہے یا system low ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو liquidate کر کے دوسرے بندے سے پیسے لے لیتے ہیں پھر negotiable ہوتے ہیں دیکھو negotiable کے negotiate کرنا اب یہ ملتے چلتے اسی کی طرح ہے but they have a specified maturity date and require a minimum deposit their maturity typically short term and their minimum deposit requirement is one hundred thousand dollars لیکن اب دیکھو difference کیا ہے اس میں ایک تو short term کی بات کر رہے ہیں کہ یہ short term ہوتے ہیں جو ساتھ کے deposit ہیں وہ تھوڑے long term ہوتے ہیں اور اس میں minimum deposit کی requirement ہے کہ اس سے کم زیادہ ہو سکتا اس سے کم نہیں ہو سکتا اب دیکھو اب دیکھو اب دیکھو the level of large time time deposit is much more volatile than the small time deposit ٹھیک ہے because investors with large sum of money frequently shift their funds to wherever they can earn higher rates small investors do not have as many options as large investors and as likely to shift in and out of small time deposits اب دیکھو جو آپ کے obviously last time deposit ہوتے ہیں وہ volatile ہیں risky ہیں rather than small time deposits اب دیکھو negotiable دیکھو certificate deposit کہا ہے کہ minimum requirement کے ایک لاکھ روپے ہیں ڈالرز ہیں جو پچسان کے لئے بہت زیادہ مونٹ ہے خیر اب دیکھو جب میں نے ایک کروڑ پھیکے deposit کروائے ہیں میرے گینس ایک اور بند ہے اس نے کروائے ہیں لٹ سپوز دس ہزار ہیں کروائے ہیں اب دیکھو جب میں نے ایک کروڑ کا deposit کروائے ہیں اس کا مطلب کہا ہے کہ volatility بینک کیوں کہہ رہا ہے کہ volatile ہیں کیوں کہ مجھے اگر کوئی اور option ملتی ہے میں فوراں پیسے نکلوا کے وہاں پہ کروا دوں گا ضروری نہیں کہ میں دس سال تک پانچ سال تک رکھوں لیکن جو short term والا ہوتا ہے نا جو دس ہزار بیس ہزار ہے لاکھ دو لاکھ کروا رہا ہے اس کے پاس options نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو long run ہی چلنے دو پانچ سال پورے ہونے دو پیسے save تو پڑے ہی نا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ large deposits کہہ لو کہ volatility زیادہ ہے small deposits کی کم ہوتی ہے میں یہاں پہ close کر رہا ہوں انشاءاللہ آگے further next lecture میں کونٹ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ